پکوڑے نام سنتے ہی ہر کسی کے موں میں پانی آ جاتا ہے اسی لیے آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک دم نئے طریقے سے سوپر ٹیسٹی اینڈ کرسپی آلو پیاس پکوڑا کی ریسپی جب آپ اسے بنائیں گے تو یقین مانیے آپ اسے روزانہ بنانا چاہیں گے اور سب آپ کی بہت زیادہ تعریف کریں گے ساتھی آج کی میری یہ ڈیفرینٹ سٹائل پکوڑا کی ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے سپائسی فوڈ کارنر کو اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی ضرور پریس کیجئے جس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو چلیے آج کی اس مزیتار ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں پکوڑا بنانے کے لیے میں نے یہاں دو بڑے سائز کے آلو لیے ہیں آلووں کو میں نے پہلے ہی چھیل لیا تھا اور ساتھی پانی سے اچھی طرح سے واش بھی کر لیا تھا تو اب ہنہیں ہم کٹ کریں گے ہمیں آلووں کو اس طرح سے پہلے لانگ پیسز میں کٹ کرنا ہے ایک آلو کے آپ پہلے آٹھ سے نو لمبے ٹکڑے کر لیجئے اس کے بعد ایک ٹکڑے کو لے کر اس کی چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں گے ہمیں اس طرح سے اتنا چھوٹا اور اتنا پتلا پیس کٹ کرنا ہے ہم یہاں پر ایک دم مارکٹ سٹائل پکوڑے بنا رہے ہیں اسی لئے آلووں کو بہت زیادہ بارک ٹکڑوں میں تو بلکل بھی نہیں کٹ کرنا ہے تو سبھی آلووں کو میں نے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اب ہم ایک بڑا باول لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ایک بڑے سائز کی کٹی ہوئی پیاس پیاس کو اس طرح سے کٹنا ہے جیسے کہ ہم نورمل ہی جس طرح سے گھر میں کٹتے ہیں لیکن بہت زیادہ بارک نہیں کٹنی ہے تھوڑی موٹی کٹ کرنی ہے اور پیاس کے ہر پیسز کو اس طرح سے الگ الگ کر لینا ہے اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے کٹے ہوئے آلو ایک کب بارک کٹا ہوا پالک پالک ڈالنے سے پکوڑوں میں بہت ہی بڑیا ٹیسٹ آتا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آدھا موٹھی بارک کٹا ہوا ہرہ دھنیا دو سے تین بارک کٹی ہوئی ہری میٹچے ایک چھوٹا چمچ ریٹ چلی فلیکس آپ ٹیسٹ کے اکورڈنگ اسے کمیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں آدھا چھوٹا چمچ ہلڈی پاوڈر ون اپون فائیو ٹی اسپون بیکنگ سوڈا مدلب کھانے والا سوڈا اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہی ایڈ کریں 6 سے 7 بڑے چمچ بیسن دو بڑے چمچ چاول کا آٹا چاول کا آٹا ڈالنے سے جو پکوڑے ہیں وہ بہت ہی زیادہ کرسپی بنیں گے اور آدھا نیبو کا رس لگوک ایک بڑے چمچ کے جتنا آپ نیبو کی چگہ ایک چھوٹا چمچ آمچور پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ان سبھی انگریڈینٹس کو مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے لیے ہمیں پانی کا بلکل بھی استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ نمک ڈالنے کی وجہ سے آلو پانی ریلیس کرے گا اور اسی پانی میں پکوڑوں کا ڈو بن کر تیار ہو جائے گا پکوڑوں کا ڈو ایک دم پرفیکٹ بن کر تیار ہے اور اس میں میں نے پانی کا بلکل بھی یوز نہیں کیا ہے تو اب اسے ہم پانچ منٹ کے لیے تھوڑا سیٹ ہونے کے لیے ڈھک کر رکھ دیتے ہیں پکوڑوں کا ڈو تیار ہے فرائی کرنے کے لیے پکوڑوں کو ڈی فرائی کرنا ہے اسی لیے میں نے یہاں زیادہ آئل لیا ہے آئل کو میں نے پہلے ہی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب آئل کو چیک کر لیتے ہیں کہ گرم ہوا ہے یا نہیں تو آئل گرم ہو چکا ہے اب تھوڑا تھوڑا ڈو لیں گے اور آئل میں ڈالتے جائیں گے اس طرح سے اور انہیں میڈیم ٹو ہائی فلیم پر کرسپی اور کولڈن کلر ہونے تک فرائی کر لیتے ہیں پکوڑوں کو کبھی بھی لو فلیم پر فرائی نہ کریں ورنہ یہ زیادہ آئل ایبزورب کر لیں گے اور کرسپی بھی نہیں بنیں گے ایک سائٹ سے پکوڑے اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں انہیں پلٹ لیتے ہیں اور دوسری سائٹ سے بھی فرائی کر لیتے ہیں تو ایک بیچ اس کے پکوڑے فرائی ہو چکے ہیں اور انہیں پلٹ میں نکال لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی ایک کلر آیا ہے اور کتنے مزے دال لگ رہے ہیں یہ پکوڑے اور اسی طرح سے سب ہی پکوڑوں کو فرائی کر لیتے ہیں اور فلیم ہمیں میڈیم ٹو ہائی ہی رکھنا ہے پکوڑے اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں میں آپ کو پکوڑوں کی کرسپنس سناتی ہوں آپ ان پکوڑوں کو کسی بھی سوس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں لیکن دھنیے کی چٹنی کے ساتھ یہ کھانے میں پکوڑے بہت زیادہ مزے دار ٹیسٹی لگتے ہیں اگر آپ کو آج کے میری یہ سوپر کرسپی پکوڑا کی ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں ساتھی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں جس سے اسی طرح بڑیہ بڑیہ ریسپیز آپ کو لگتار ملتی رہیں